ناظرین اسلام علیکم آپ کو اس ویڈیو میں ہم آئی ایس آئی کے بارے میں ایسی حقائق بتائیں گے جن کو جان کر آپ کو پاکستانی خفیہ ایجنسی اور اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر فہر محسوس ہوگا ناظرین 0% سوسائیڈ ریٹ کے ساتھ آئی ایس آئی کے ایجنٹ دنیا کے ذہین اور بہترین لوگ ہیں اگر آپ دنیا کی خفیہ ایجنسیز جیسے ایم سکسٹین موساد را سی آئی اے کا مشاہدہ کریں تو ان تمام ایجنسیز میں سوسائیڈ ریٹ بہت ہائی ہے ان ایجنسیز کے ایجنٹ بہت جل سوسائیڈ کر لیتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام لوگ ظلم کرتے ہیں مگر آئی ایس آئی کا ایک بھی ایجنٹ خودکشی جیسی بزدل حرکت کبھی نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی کا سودا جنت کے بدلے میں کر چکے ہوتے ہیں آئی ایس آئی ایجنٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈبل ایجنٹ نہیں ہوتے وہ صرف اپنی ہی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتے آئی ایس آئی کا ایجنٹ کبھی پکڑا نہیں جاتا اگر پکڑا بھی جائے تو دوسری ایجنسی کا کبھی نہیں ہوتا جس طرح کلبوشن پکڑا گیا ریمن ڈیوز پکڑا گیا لیکن الحمدللہ آج تک کوئی بھی آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا نہیں گیا اور ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا جائے اور دنیا کی دوسری ایجنسی کے لیے کام کرے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایجنٹ پر اللہ تعالی کی سب سے بڑی رحمت ہے ہاں یہ بہت بار ہوا ہے کہ دوسری ایجنسی کے ایجنٹ کئی بار پکڑے گئے ہیں اور وہ ہماری ایجنسی میں کام کرنا شروع ہو گئے آئی ایس آئی کے ایجنٹ پر سب سے کم حرچہ آتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی تمام ایجنسیز سی آئی اے ہو راہ ہو موساد یا کوئی اور دوسری ایجنسی ان تمام ایجنسیز کے ایجنٹ بہت باری رقم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان ایجنٹ پر اتنا خرچ آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی بھی یقین نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہو بس دنیا میں ہی ہو جائے آئی ایس آئی کے ایجنٹ بہت کم معافضے میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی حفاظت اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی آئی ایس آئی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں الیمناٹی، پری میسن، سی آئی اے، را، مساد سمیت تمام ایجنسیوں نے آئی ایس آئی پر پابندیاں لگائیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کسی بھی طرح ایٹمی طاقت نہ بنے لیکن جنرل زیاء الحق نے دنیا بھر میں اپنے ایجنٹ بیجے کہ ہم پر پابندیاں تھی کئی گمنام سپاہی اپنے ملک کے مشن کی ہاتھر گمنامی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن الحمدللہ وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے اور پھر پرزہ پرزہ اگٹھا کیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستانیوں نے ایسا کیسے کر لیا آئی ایس آئی کے ایجنٹس ہر جگہ موجود ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ ایجنٹ دنیا کے سب سے بہترین ایجنٹس ہیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے یہ نہ تو سردی دیکھتے ہیں اور نہ ہی گرمی آئی ایس آئی دنیا میں واحد ایسی خفیہ ایجنسی ہے جو دشمن کو زندہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ انتہائی بہترین خوبی ہے جو صرف آئی ایس آئی کے ایجنٹس میں پائی جاتی ہے وہ اپنے دشمن کو زندہ ہی پکڑ لیتے ہیں جبکہ دنیا کی دوسری ایجنسیاں ایسا کام کر پاتی ہیں زیادہ کیسز میں دنیا کی دوسری تمام ایجنسیاں خطرہ محسوس ہونے پر دشمن کو مار دیتی ہیں لیکن آئی ایس آئی کے ایجنٹس دشمن کی صفو میں گز جاتے ہیں اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا جیسے گل بوشن کے گینگ میں گز گئے تھے پھر کئی سال تک اس گینگ میں شامل رہے اور پھر گل بوشن سنگھ کو دبوچ لیا ایسے کسز میں جان کا خطرہ تو بنا ہی رہتا ہے مگر جان کا بدلہ تو انہوں نے جنت کے بدلے میں کیا ہوتا ہے امریکن خوبی آجنسی سی آئی اے آئی ایس آئی کی اسی خوبی کی وجہ سے بہت زیادہ جلتی ہے اور اس خوبی سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہے تو اسرائیل کی خوبی آجنسی موساد کو آئی ایس آئی مشن مکمل کر کے آتی ہے کئی ایسی ایجنسیاں ہیں جو ناکام ہونے کی صورت میں واپس آ جاتی ہیں لیکن آئی ایس آئی کی ایجنس کو اللہ نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا مشن مکمل کر کے ہی آتے ہیں چاہے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے ناظرین آئی ایس آئی بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچاتی جبکہ راہ موساد سی آئی اے ان تمام ایجنسیوں کی بری بات یہ ہے کہ یہ عورتوں اور بچوں کو مار ڈالتے ہیں ملک میں دنگے کرواتے ہیں انتشار اور تباہی پھیلاتے ہیں لیکن ہمارے گمنام سپاہی ہمارے ہیروز ایسا نہیں کرتے یقین کریں کہ اگر اسلام میں کچھ پابندیاں نہ ہوتی تو آج آدھے سے زیادہ دنیا ہمارے قبضے میں ہوتی لیکن ہماری ایجنسیاں کسی کا نقصان نہیں کرتی آئی ایس آئی بیک وقت دنیا کی مختلف دس ایجنسیوں سے لڑتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے تمام تر ایجنسیوں کو مو توڑ جواب دیتی ہے اسی خوبی کی وجہ سے آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین ایجنسی کہا جاتا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے راہ موساد بلیک وارٹر سی آئی اے دائش تحریک طالبان سمیت دنیا کی کئی ایجنسیاں اور گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف ہر وقت جنگ کر رہے ہیں مگر سب مل کر سب ایک ہو کر پلین کرنے کے باوجود بھی پاکستان کو تباہ نہیں کر سکے ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے گمنام ہیروز دنیا کے بیسٹ ایجنٹ ہیں کیا آپ اپنی خفیہ ایجنسی سے محبت رکھتے ہیں اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اللہ نگے بان موسیقا موسیقا موسیقا